یکرینی راکھوں پر روس کے قبضے سے تمتمایا امریکہ بائیڈن نے کہا ایک ایک انج زمین کی رکشہ کے لیے تیار ہم ڈرنے والے نہیں میری بات ہلکے میں نہ لیں بائیڈن نے یہ بھی کہا یہ بڑی خبر ہے کیا کہہ رہے ہیں بائیڈن میں چاہوں گا ایک بار یہ دونوں کانٹراسٹ پلیز دکھائیے سکرین پر جو اوپن کی خبر تھی پوتن نے کیا کہا اور بائیڈن نے کیا کہا یہ دونوں بریکنگ اور دونوں شاٹ زکھائیے اس کے بعد میں سیدھے چلوں گا جو سشام سر نے سیبر ریٹلنگ ایک ورڈ بتایا اس کے ساتھ میں سیدھے چلوں گا آچل سر کے بات آچل سر میرا سوال یہ ہے آج کی تاریخ میں ایک طرف بائیڈن کی وارننگ دوسری طرف پوتن نہ صرف وارننگ دے رہے ہیں بلکہ ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں جو جو پلان کر رہے ہیں کیا یہ سمجھا جائے کہ آج کی تاریخ میں امبریکہ پوتن کے آگے ایک بار پھر سے فیل کر گیا جیسے دوہزار چودہ میں کرمیا میں ہوا تھا دیکھیں دوہزار چودہ اور اب کی پرستیتیوں میں کافی فرق ہے دوہزار چودہ میں جو ایک سرپرائز ایلیمنٹ بھی تھا اوکلین بھی تیار نہیں تھا اور پچھلے آٹھ سالوں میں جو تیاری انہوں نے ویسٹ نے سپورٹ دیکھے اوکلین کی کری جس کی بدولت انہوں نے اتنا رزیسٹنس دکھایا تو مجھے لگتا ہے پرستیتیاں الگ ہیں اور اس پار جو ہے جو انیکسیشن ہوا ہے وہ بہت ایک یدھ کے دوران ہوا ہے اور وارلیک سیچویشن ہے اور کمیٹمنٹ جو ہے امریکنز کی جو وربل اورل کمیٹمنٹ کے علاوہ مورل پولٹیکل ڈپلومائٹک اینڈ میٹیریل ویپن سپلائی یہ سب بھی بہت زیادہ ہے لیکن نشاند یہ سب کے بعد میں آپ کو کہوں گا بتاؤں گا کہ آپ جانتے ہیں مراتھی میں ایک کہاوت ہے جتنے گلوبل لیڈر ہیں یہ بہت سمجھدار ہیں یہ جانتے ہیں کہ یدھ کو کس طر تک لکھنا ہے کس طر تک لے جانا ہے کس کو کیا کرنے میں فائدہ ہے رشیا یہ مان کے چل رہا ہے کہ اسے ایسٹ اور ساؤٹ پر کنسولیڈیٹ کرنا ہے اور امریکہ یہ مان کے چل رہا ہے کہ اکرین کی زمین پر ہی لڑائی رہنی چاہیے اور جہاں تک سمبھ ہو یہ کنونشنل وار ہی رہنی چاہیے اگر یہ نیوکلر میں کنورٹ ہوگی تو کسی کی دیوکوپی سے ہوگی یہ زیادہ ڈیفورٹ سے ہوگی ڈیزائن سے نہیں ہوگی ایسا میرا ماننا ہے اور کیونکہ نیوکلر وار میں ہر بڑے کھلاڑی کو نقصان ہی نقصان ہے یورپ سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گا جوگرافیکل پروکسیبیٹی کی وجہ سے عامس اندسٹریز جو ہیں اور پھر کس کو عامس بیچے گی جب تبھائی ہو جائے گی مہنگا ہی بڑے گی تیل مہنگا کر کے کس کو دیں گے تیل جب کوئی لینے والا ہی نہیں بچے گا تو یہ سب اپنے اپنی گیم کھیلیں گے ڈھیر شانے اپنے حساب سے چلیں گے ڈیمیجز ہوتی رہیں گی یوت چلتا رہے گا اور چونکہ ٹیکنیکلی رشا نے یہ دیکلیر کر دیا ہے کہ یہ چاروں ریجنز جو ہے they're part of russian federation اور انہوں یہ openly کہا ہے کہ ان کی production جو ہے اب ہماری ذمہ واری ہے تو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اب کس طرح پہ اکرائین اس سے liberate کرانے کی کوشش کرے گا ہماری ذمہ واری ہے